مامان ایرہیم مائی نیم اید نوید نواز اینڈ ٹوڈے مائی ٹاپک اس آباوٹ پلاس سکس لیسن نمبر فائیو ٹریبلنگ ایٹیکیٹس تو بیٹا فرسٹ لیکچر میں اس کے فرسٹ ٹو پیراگراف میں نے آپ کو پڑھائے تھے تو تھرڈ پیراگراف شروع کرتے ہیں ٹریبل کا میننگ میں نے آپ کو بتایا تھا سفر کرنا اور ایٹیکیٹس آداب ٹریبلنگ ایٹیکیٹس کا میننگ سفر کرنے کے آداب پیراغراف 3 stay well stay well away from the edge of the pavement stay well away from the edge of the pavement اب بیٹا stay کے میننگ میں نے یہاں لکھیں رہیں ٹھیک ہے نا جو translation میں use کیا جائے کا word وہ رہیں قیام کرنا، ٹھہرنا، رکنا یہ stay کے میننگ ہیں well, coffee, hoop translation میں بیٹا جو use کیا جائے گا، میننگ وہ kافی away, door edge کنارے کو کہا جاتا ہے edge بیٹا کنارے کو کہا جاتا ہے سڑک پہ آپ نے کسی بھی ویگن یا بس کا انتظار کرنا ہے تو وہ جو سڑک کا کنارہ ہے اس کو edge کہا گیا ہے یہ ذہن میں رکھئے پھر pavement پختہ راستہ اسے مراز سڑک ہی ہے pavement پختہ راستہ wait انتظار کرنا go jana train rail gaadi back پیچھے back پیچھے until jab tak na ٹھیک ہے نا jab tak stop ruk na ya ruk jaye تو stay well away from the edge of the pavement if you are waiting for a van or a bus اگر آپ if اگر you آپ wagon na ڈا 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 کنارے سے کافی دور رہیں ٹھیک ہے نا بیٹا سٹیشن بیٹا جہاں ریل گاڑیاں آ کر رکھتی ہیں تو اس کے ساتھ والا جو پکا راستہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جس سے مسافر ٹھیک ہے نا گاڑی میں سوار بھی ہوتی ہیں اور اس سے نیچے بھی اترتی ہیں تو اس کو پلیٹ فارم کا جاتا ہے ٹھیک ہے نا سٹیشن پہ ٹھیک ہے نا ریل گاڑی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے are the edge of the station پلیٹ فارم if you are going by train یا اگر آپ ریل گاڑی میں جا رہی ہیں تو سٹیشن پلیٹ فارم کے کنارے سے کافی دور رہیں stay well back until the van bus or train has stopped جب تک until ٹھیک ہے نا جب تک نہ کل آپ ساتھ یوز ہوگا لیکن آگے ہوگا بیٹا جب تک wagon bus our train یا ریل گاڑی رک نہ جائے ٹھیک ہے نا بیٹا رک نہ جائے نا کلاز یہاں یوز کیا جائے stop کا مطلب رک نہ جب تک wagon bus یا ریل گاڑی رک نہ جائے تو کافی پیچھے رہیں back کا meaning آپ کو بتایا ہے بیٹا پیچھے تو کافی پیچھے رہیں get on sensibly and carefully without pushing anyone کسی کو دھکا دیے بغیر کسی کو دھکا دیے بغیر ٹھیک ہے نا without pushing anyone یہ بیٹا without pushing ڈھکا دیے بغیر without pushing ڈھکا دیے بغیر ہوش مندی sensibly ٹھیک ہے نا ہوش مندی ہوش مندی سے and carefully اور احتیاط سے carefully کا meaning بیٹا احتیاط سے جب تک ویگن بس یا ریل گاڑی رکھ نہ جائے تو کافی پیچھے رہیں get on sensibly and carefully without pushing anyone کسی کو دھکا دیے بغیر ہوش مندی اور احتیاط سے سوار ہوں get on کا meaning بیٹا سوار ہوں get on کا meaning سوار ہوں یہ بیٹا get on سوار ہوں نا put school bags in your labs school کے بستے اپنی گود میں رکھیں put کا مطلب بیٹا رکھنا school bags school کے بستے in your labs اپنی گود میں school کے بستے اپنی گود میں رکھیں ٹھیک نا بیٹا lab گود so that تاکہ they are not a danger 21 وہ کسی کے لئے خطرہ نہ بنیں to anyone کی translation کی ہے کسی کے لئے danger خطرہ نہ بنیں put school bags in your labs so that they are not a danger to anyone school کے بستے اپنی گود میں رکھیں تاکہ وہ کسی کے لئے خطرہ نہ بنیں پھر سے دیکھیں بیٹا stay well away from the edge of the pavement if you are waiting for a van or a bus اگر آپ ویگن یا بس کے انتظار کر رہے ہیں تو وقتہ راستے کے کنارے سے کافی دور رہیں or the edge of the station platform if you are going by train یا اگر آپ ریل گاڑی میں جا رہے ہیں تو station platform کے کنارے سے کافی دور رہیں stay well back until the van bus or train has stopped جب تک ویگن بس یا ریل گاڑی رک نہ جائے تو کافی پیچھے رہیں get on sensibly and carefully without pushing anyone کسی کو دھکا دیے بغیر ہوش مندی اور احتیاس سے سوار ہوں put school bags in your lap so that they are not a danger to anyone سکول کے بستے اپنی گود میں رکھیں تاکہ وہ کسی کے لئے خطرہ نہ بنیں so that کا meaning تاکہ بیٹا paragraph for traveling سفر کر a driver of the transport is like a captain of the ship بیری جہاز بیٹا بیری جہاز کو کہا جاتا ہے captain کا meaning کپتان transport گاڑی driver drive کرنے والا چلانے والا گاڑی car driver بیری جہاز کے کپتان کی طرح ہوتا ہے گاڑی car driver بیری جہاز کے کپتان کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ transport گاڑی ship بیری جہاز he is responsible for the safety of all passengers وہ تمام مسافروں کی حفاظت کا ٹھیک ہے بیٹا وہ تمام مسافروں کی حفاظت کا ان کے تحفظ کا ذمہ دار ہوتا ہے responsible کا meaning بیٹا ذمہ دار safety حفاظت تحفظ passengers مسافروں responsible بیٹا ذمہ دار safety تحفظ passengers مسافروں وہ تمام مسافروں کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے treat the driver and conductor with respect driver or conductor کے ساتھ احترام سے پیش آئیں یا driver اور conductor کے ساتھ احترام کا سلوک کریں ٹھیک نا بیٹا respect عزت کرنا احترام کرنا treat کا مطلب سلوک کرنا ہوتا دوسرے کے ساتھ جس طریقے سے آپ پیش آتی ہیں اسے treat کہا جاتا ہے driver اور conductor کے ساتھ احترام سے پیش آئیں احترام کا سلوک کریں it's good to say thank you as you get off جب آپ نیچے اتریں as you get off کا مطلب ہے بیٹا آپ کا شکریہ کہنا ایک اچھی بات ہے follow the directions of the driver or conductor driver یا conductor کی ہدایات پر عمل کریں اب بیٹا جو کسی car کو ویگن کو بس کو even کوئی بھی ویکل ہے گاڑی ہے اسے چلا رہا ہے وہ driver ہے اب conductor اس کا helper ہوتا ہے جو مسافروں کو manage کرتا ہے بس ویگن وغیرہ میں ٹھیک ہے ان سے کے ہدایات پر عمل کریں stay in your seat اپنی seat پر بیٹھے رہیں اپنی نشیست پر بیٹھے رہیں seat بیٹا جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے جیسے اردو میں نشیست کہا جاتا ہے اپنی seat پر بیٹھے رہیں hold on to the hand if you are standing or getting to ready getting ready to get off اگر آپ کھڑے ہیں if you are standing اگر آپ کھڑے ہیں are getting ready to get off یا نیچے اترنے کی تیاری میں ہیں hold on to the hand rails hold on to the hand rails to جن go پکڑ رک یں keep your back between your feet on the floor if you are standing up if you are standing up اگر آپ کھڑے ہیں تو اپنا بستہ on the floor فرش پر between your feet اپنے پاؤں کے درمیان میں keep رکھیں keep پٹ کا مطلب رکھنا ہوتا ہے بیٹا اگر آپ کھڑے ہیں تو اپنا بستہ فرش پر اپنے پاؤں کے درمیان میں رکھیں don't expose any part of your body outside the window کھڑکی سے باہر اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ نہ نکالیں outside بیٹا باہر window کھڑکی ٹھیک نا بیٹا expose نکالنا outside باہر window کھڑکی ٹھیک ہے اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ کھڑکی سے باہر نہ نکالیں don't hang out around the doorways as this makes it hot for people to get on or off as this makes it hard for people to get on or off کیونکہ اس سے لوگوں کو اترنے یا سوار ہونے میں مشکل پیش آتی ہے around it gate doorways دروازوں hard مشکل ٹھیک نا بیٹا کیونکہ اس سے لوگوں کو اترنے یا سوار ہونے میں مشکل محسوس ہوتی ہے مشکل پیش آتی ہے treat other passengers with respect دوسرے مسافروں کے ساتھ ٹھیک مسافروں کے ساتھ احترام کا سلوک کریں کچھ پندے ہوتے ہیں وہیں ویگن میں بس میں ٹھیک نا لڑنا شروع ہو جاتی ہیں تو نہیں بیٹا سبر کے ساتھ سفر ہوتا ہے تو سفر جو ہے نا اس میں کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہونے دی جائے جس سے انسان کا اخلاقی طور پہ جو وقار ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہو اسے ایسا نہیں ہو چاہیے پھر سے دیکھیں بیری جہاز کا کپتان بیری جہاز کے کپتان کی طرح ہوتا ہے وہ تمام مسافروں کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے درائیور اور کنڈکٹر کے ساتھ احترام سے پیش آئیں جب آپ نیچے اتریں تو آپ کا شکریہ کہنا ایک اچھی بات ہے اگر آپ کھڑے ہیں یا نیچے اترنے کی تیاری میں ہیں تو جنگلے کو پکڑے رکھیں اگر آپ کھڑے ہیں تو اپنا بستہ فرش پر اپنے پاؤں کے درمیان میں رکھیں کھڑکی سے باہر اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ نہ نکالیں Don't hang out around the door ways as this makes it hot for people to get on or off دروازوں کے ایڈ گیڈ باہر نہ لٹکیں کیونکہ اس سے لوگوں کو اترنے یا سوار ہونے میں مشکل پیش آتی ہے دوسرے مصافروں کے ساتھ احترام کا سلوک کریں نیکس لیکچر میں بیٹا انشاءاللہ اس لیسن کی ٹرانسلیشن کو ختم کریں گے تب تک کے لیے فی امان اللہ